مدینہ مدینہ لوگوں کو ہستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئی لوگوں کو دیکھ کر خود ہستا ہے چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عویس نماز میں مجھوگل ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ اپنا اصلی نام بتائیے آپ نے جواب دیا عویس ہے پھر جب حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ دکھائیے انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر نے دست بوسی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا یہ سن کر عویس کرنی نے ارز کیا کہ آپ اچھی طرح دیکھ بال کر لیں شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور نے نشاندہی فرمائی ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے یہ سن کر عویس کرنی نے ارز کیا اے عمر تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہوں البتہ آپ کو حضور کی وسیط پوری کرنے چاہیے چنانچہ حضرت عویس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب جب تک تُو میری سفارش پر امتِ محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ تیرے سفارش کہ تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی اسی طرح آپ مجھول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے سامنے پہنچ گئے اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے میں تو جد تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا